ہلو اینڈ بیلکم بیک ڈیر لرنرز سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے آپ کے پسندیدہ ایڈوکیشنل چینل بجے شورا سکسس منترہ میں تو آج کا یہ ہے ویڈیو سپیشلی ہم لے کر رہا رہے ہیں ایچ پی ایس ایس سی اور پی ایس سی ایس پیرنٹس کے لیے اور یدی آپ ان دونوں کمیشنز میں سے کسی بھی اگزام کی تیاریاں کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی میتوپونڈ رہنے والا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہمیچل جی کے چالیس میتوپونڈ کوششنز جو کی ہر ایک اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بلکالیشور مندر ہمیچل پردیش کے کس جلے میں ستھیت ہے اور یہ چار آپشن اس کے اگنسٹ آپ کو دیئے گئے ہیں اور اس کا صحیح جواب آپشن دی ہمیرپور تو ہمیرپور میں ستھیت ہے بلکالیشور مندر اور ایسا مانا جاتا ہے کہ یاد سے لگ بگ چار سو سال پہلے کٹوچ شاسکو نے اس کا نرمان کیا تھا تو یہ مندر ستھیت ہے ندون کے آس پاس تو ندون سجانپور روڑ پر یہ مندر پڑتا ہے اور پچین ماننے ہوتا ہو کے انوسار ایسا مانا جاتا ہے کہ اس مندر کا نرمان پانڈو کے دوارہ ہوا تھا اگلا پرشن ہے شملا میں انہا ڈیل میں کس برش مہارا نے بکٹوریا کے سممان میں 22 ریگل نرتے کا ایوجن کیا گیا تھا اور یہ رہے چار آپشن آپ کے سکرین پول جب کس کا صحیح جواب آنا تھا آپشن اے 1849 تو 24 مئی 1849 کو انہا ڈیل میں پہلی بار بکٹوریا کے سممان میں 22 ریگل نرتے کا ایوجن کیا گیا تھا اگلا پرشن ہے منی کا این گرم پانی کا چشمہ کس جلے میں موجود ہے اور اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن اے کلو کلو جلے میں ستھی تھے مانیکن جو کی ایک گرم پانی کا جھرنا ہے اس کے علاوہ کلو میں کچھ ایک اور ستھن ہے جہاں پر یہ گرم پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں اور ان میں سے پرموک ہے بششت گرم پانی کا چشمہ اور یہ ہے منالی سے لگوک 6 کلومیٹر دور ہے اس کے علاوہ کھیرگنگا میں بھی ستھی تھے گرم پانی کا چشمہ اور یہ ہے کلو ٹاؤن سے لگوک 26 کلومیٹر دور ہے ساتھی ساتھ کسول جو کی بنتر سے 32 کلومیٹر دوری پر ہے یہاں پر بھی گرم پانی کا چشمہ ستھی تھے تو یہ چار پرموک گرم پانی کے چشمے موجود ہیں کلو جلے میں اوہل ندی کس ندی کی سائق ندی ہے چناو بیاس یمونہ یا پھر ستلوچ اور اس پرشن کا صحیح جواب اوپشن بھی بیاس ندی بیاس ندی کی سائق ندی ہے اوہل ندی اور اس کے ادھم ستلکی بات کریں تو اوہل ندی کا اوریجن پوائنٹ ہے تھامسر گلیشیر تو تھامسر گلیشیر سے یہ ندی نکلتی ہے اور تھامسر گلیشیر پڑتا ہے دھولادار رینج میں اب اس کے علاوہ ایک اور ایمپورٹن پوائنٹ میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں نیچے آ کر اسی ندی کو تیون نالا بولا جاتا ہے اور اوہل گھاٹی کو ہی چوہار گھاٹی بولا جاتا ہے تو اوہل گھاٹی کا انیے نام ہے چوہار ویلی اب اگلا پرشن ہیمارچل پردیش میں کس تان پر بھارت کا سب سے پرانا اور سب سے اونچا گولپ کورس دیت ہے اور اس پرشن کا صحیح جواب آپشن اے نال دیرا اس کی فاؤنڈیشن کی تھی 1905 میں لارڈ کرزن کے دوار تو لارڈ کرزن نے اس گولپ کورس کا نرمان کروایا تھا اب اگلا پرشن ہے لوشن شونا چکشن رتیا کس جیلے میں کیے جاتے ہیں اور یہ چار آپشنز آپ ایک بار گوتھرو کر دیجئے جب کس پرشن کا صحیح جواب آپشن ہے کنہ اور تو کنہ اور کے یہ تینوں پرشید نرتیا ہے بات کی جائے جدی لوشن شونا اور چکشم کی تو یہاں ایک ایسے ڈانس کی شرنکلا ہے جہاں پر سلو موشن میں ڈانس کیا جاتا ہے اور یہ تینوں نرتیا جڑے ہیں اگلا یعنی بارلی اور فافر جو کیا کا ایک لوکل خادیان ہے ان دونوں فصلوں کی کٹائی کے اوپر یہ ہے ڈانس کیا جاتا ہے ہمارچل پردیش بیدان سبا کے پرثم ادیاکش کون تھے اور اس پرشن کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اوپشن سی ہی جیوانت رام تو جیوانت رام ہمارچل پردیش بیدان سبا کے پہلے ادیاکش منے تھے اور ہمارچل پردیش بیدان سبا کا پہلی بار گٹن ہوا تھا چوبیس مارچ انیس سو باون میں جبکہ انسی مہتا ہمارچل پردیش کے پہلے مکھیا یکتھ تھے اور ایس چکرورتی ہمارچل کے پہلے راجبال کانگڑا پینٹنگ پستر کے لے کا کون تھے اور اس کا صحیح جواب اوپشن سی ایم ایس رندھاوہ تو ایم ایس رندھاوہ نے بک لے کی تھی دکانگڑا پینٹنگ سی ہمارچل پردیش لوگ سیوہ آئے ہو گیا پبلک سرویس کمیشن کی ستھاپنا کب ہوئی تھی اور اس کا صحیح جواب اوپشن ای انیس سو اکتر میں تو آٹھ اپریل انیس سو اکتر کو ہمارچل پردیش پبلک سرویس کمیشن کی ستھاپنا ہوئی تھی اور اس کا ہیڈکوارٹر ہے نگم بیہار چھوٹا شیملہ میں ابلا پرشن گریٹ ہمارلین نیشنل پارک کا کلک شیطفل کتنا ہے اور اس پرشن کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اوپشن ای گیارہ سو اکتر برگ کلومیٹر تو گریٹ ہمارلین نیشنل پارک یہ موجود ہے کلوں میں اور ہمارچل پردیش کا سب سے بڑا نیشنل پارک جسے دو ہزار چودہ میں یونیس کو برڈ ہریٹیت چائٹ میں شامل کیا گیا تھا اس کی ستھاپنا ہوئی تھی 1984 میں وگلا پرشن ہے ہمارچل پردیش کی بھاگا گاٹی کا سب سے پرشید جوہار کون سا ہے اور ان چار میں سے جو صحیح جواب ہے اوپشن بھی ہالدہ فیسٹیبل جسے فیسٹیبل اوپ لائٹس یعنی دیوالی کے نام سے ہم جانتے ہیں یہ ہے بھاگا گاٹی کا سب سے پرشید جوہار ہے اور یہ ہے منایا جاتا ہے اکتوبر کے مہینے میں اور یہ دی بات کی جائے فاگولی کی تو فاگولی یا پھر جسے لوکل بھاشا میں کن بولا جاتا ہے تو یہ فیسٹیبل بھی منایا جاتا ہے پارٹن گاٹی میں اور اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے فروری کے دوسرے سپتہ میں اور اماوستے کے دن یہ ہے تیوہار منایا جاتا ہے اور لوکل بھاشا میں اسے بولا جاتا ہے اکھوگلا جبکہ گچی تیوہار بھاگا بیلی میں منایا جاتا ہے فروری کے مہینے میں now the next question is شیلارو سٹیڈیوم کس کھیل سے سمبندت ہے اور اس کا صحیح جواب option b ہاکی تو ہاکی ایک سے سمبندت ہے شیلارو سٹیڈیوم جو کس تھے تھی شملا جلے میں اور یہ ہے ایشیا کا سب سے اونچا ہاکی سٹیڈیوم ہے اب اگلا پرشنا آپ کے سکرین پر ہے ہیمارچل پردیش کا پرسید بیاپارک میلا کون سا ہے اور ان چار میں سے جو صحیح جواب وہ ہے option c لبی میلا تو لبی میلا ہیمارچل پردیش کا سب سے پرسید بیاپارک میلا ہے اور یہ میلا لگتا ہے رامپور میں جس کے شروع کی تھی یاد سے لنبک چار سو سال پہلے راجہ آجان باہو جی انہیں ہم کہری سنگھ کے نام سے جانتے ہیں ہیمارچل پردیش میں کون سا ستل ہیلی سکینگ کے لیے پرسید ہے اور یہاں پر بات کی جائے چار option میں سے تو صحیح جواب option c منالی تو منالی پرسید ہے ہیلی سکینگ کے لیے پرمک پرمک ستل جہاں پر ہیلی سکینگ کے جاتی ہے ان میں شامل ہے ہنومان ٹبا روتانگ پاس دیو ٹبا اور چندر کھیلنی پاس تو منالی کے نزدیک یہ سبھی چاروں سکینگ اور یہ پرسید ہے ہیلی سکینگ کے لیے راکشز پوڑا جسے ڈیمن رتے بولا جاتا ہے کہاں پر آمکرتا کے روپ میں پائی جاتی ہے اور یہ رہے options چار جب کس کا صحیح جواب option d لاہولز پتی تو لاہولز پتی سے سمبند رکھتا ہے ڈیمن ڈانس یا راکشز پوڑا ہیمانچل پردیش کے کس بھو بھاگ کو فوربیڈن لینڈ کہا جاتا ہے اور یہ چار options آپ ایک بار گو تھرو کری جبکہ اس کا صحیح جواب option d کن اور تو کن اور کو بولا جاتا ہے فوربیڈن لینڈ جبکہ دھرمشالہ کو بولا جاتا ہے منی لاسا اس کے علاوہ ہیمانچل کے طبت کے نام سے بہتا ہے مہارکنڈا خڑ اور اسی خڑ کے کنارے پرستیت ہے سکیتی فاؤزل پارک بھی سوطن ترتا سے پہلے مہاراج پٹیالہ کی گریش مکالین راجدانی کہاں پر ہوا کرتی تھی اور یہ چار option چپ کس کا سیجواب option ہے چائل تو چائل ہوا کرتی تھی پرنس پٹیالہ کی سمر capital اور مہاراج بھوپندر سنگھ نے جائل کو پٹیالہ کی گریش مکالین راجدانی بنای تھی بگلا پرشن ہے ہیمارچ پردیش بھوت برکمان اور بھوش کے لے کب کون تھے اور ان میں سے جو صحیح جواب ہے وہے option ب دیو راج چرم پر چین کال میں کون یا ایک سیز پر گھومنے کی لیے جان جاتا تھا سو میگا ووٹ شمت والی تی دونگ جلوی پر یوج نا کس ندی پر بنی ہوئی ہے اور ان میں سے جو صحیح جواب ہے وہے ہے option ب ست لج حالت یہاں پر ایک کوشن تھوڑا سا ٹیکنیکل گلت ہے کیونکہ تی دونگ خود میں ایک tributary ست لج ندی کی تو اس سائق ندی یعنی تی دونگ پر کن اور میں بنا ہوا ہے تی دونگ ہیڈرل پروجیکٹ ہمار شملہ میں اگلا کوششن ہے چندرہ گلیشئر تیس جیلے میں ست تھے اور یہ چار options یہاں پر دیئے گئے اور اس کا صحیح جواب option c لا ہول سپیتی چندرہ گلیشئر اور اسی گلیشئر پر موجود ہے چندرہ جیل بریٹش سے سترطہ اور اششتتہ رکھنے والا ایک ماتر راجہ کون تھا اور ان چار options کو آپ ایک بار دیکھیں اور اس کا صحیح جواب ہے option a بوشر ریاست کے راجہ شمشیر سنگھ تو بوشر کے راجہ شمشیر سنگھ نے ہمیشہ بریٹیش کے ساتھ شترطہ اور اششتتہ رکھنے کا کاری کیا تھا اور بوشر ریاست اور ان چار options میں سے جو صحیح جواب ہے option d ان میں سے کوئی نہیں کیونکہ اپنے راج میں چوہوں کی اتیا پر روک لگانے شاسک کا نام تا موسان برمن ہمارچل پردیش کے کس جلے میں سوپر صدر گفہ مندر دیوت صدر ستھت ہے اور ان چار option میں سے صحیح جواب option c ہمیر پور میں ستھت ہے دیوت صدر کا مندر ہمارچل پردیش کی اس برش کے اندر شاسد پردیش بنا اور یہ کوشش ہم کافی بار ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کا صحیح جواب option c 1 جولائی 1966 س ریک 25 جن بر 1971 تک ہمارچل پردیش رہا کی اندر شاسد پردیش ہمارچل پردیش پریٹن بکاس نگم کی ستھاپنا کب ہوئی تھی اور اس کا جو صحیح جواب ہے وہے option ہے 1972 1972 میں ہمارچل پردیش پریٹن بکاس نگم کی ستھاپنا کی گئی تھی ہمارچل پردیش میں پرموک بینک نے ہمارچل پردیش بن پاریستیتک جلوائیو شو دن پریوجنا کو باہی روپ سے ستھاپیت اور اس کا صحیح جواب آنہ option c جرمنی نے پاریستیتک جلوائیو شو دن پریوجنا میں ہمارچل پردیش کی ستھاپیت تھی ہمارچل پردیش میں کل کتنے شرم ستھاپیت کیے گئے ہمارچل پردیش میں ادرک بکا سٹیشن کی کل سن کیا کتنی ہے اور اس کا صحیح جواب option A 1 تو ہمارچل پردیش میں ایک ماتر ادرک بکا سٹیشن موجود ہے ہمارچل پردیش میں کس ثان پر بھیڑ پر جن فارم ستیت ہے اور ان چار میں سے جو صحیح جواب ہے وہ option ہے جیوری تو جیوری شملا ڈسٹرک میں ستیت ہے اور یہاں پر ستیت ہے بھیڑ پر پر جن کی ادرک ہمارچل پردیش میں نملك کت میں کس ستھان پر انج جن اگر پر کو دیو آتمہ کے روپ میں برنید کیا ہے ہمارچل پردیش کے کن اور جلے میں کون سا فلو کا تیوہار ہے اور ان چار option میں سے جو صحیح جواب آئے اگر 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 اور ساتھی ساتھ اگر بات کریں تو لاؤس پیتی میں اس تھی تھے گر جا ہیلز بھی ان میں سے کون سا جلہ نئے ہمارچل کا بھاگ ہے اور اگر سا 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 جواب اگر اگر سا جلے نئے ہمارچل کے بھاگ اب میں آپ کو بتا دیتا ہمارچل اور نئے ہمارچل جب کس کے علاوہ جتنے بھی نئے جلے جوڑے گئے وہ سب نئے ہمارچل کے بھاگ چینی یا تری جیل کو لہیت سروبر کہا تھا اور یہ اپشن چار چندر تال سکی تبری گو یا پی رین کا جیل اور اس کا صحیح جواب اپشن چندر تال چینی سانسار چند تو راج سانسار چند نے تھار جنجی آر کیلئے کنیرمان کروایا تھا اب اگلا پرشن ہے گرو گھنٹال گھومپا کس ندی کے کنارے پرستیت ہے اور یہ چار اپشن جب کس کا انصر ہے چندر چندرہ ندی کے کنارے پرستیت ہے گرو گھنٹال گھومپا اسی گھومپا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس گھومپا کی ستھاپنا کی تھی بد مسمباؤ نے آٹویں شتاب دی میں جنو نے ہمارشل پردیش میں بودھ دھرم کا پرچار پرسار کیا موسیقی موسیقی